بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت بین نیدیق الوادت السادسہ چٹہ یونٹ ہے ون فی سیون نمبر پیج ہے الصلاة کہتے ہیں نماز کو تو یہاں سے بھی اس پہ الارد لکھا ہے علیہ واللہ واللہ پہلا مقالمہ ہے یہ مصطفیٰ اور قسائی کی دنیا مقالمہ ہے تو زیر صحباب مصطفیٰ ہیں جنت صحباب قسائی ہیں تو یہ مقالمہ شروع کر دیں آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں پانچ ہوتھ صحیح صحباب قسائی صحباب قسائی الارد لکھا ہے پیج نمبر ون ففٹی ایٹ جی پڑھیں آپ دنوں خسل الزہر والمغرب والعشہ بھی مسجد البلالی میں نماز زہر مغرب اور عشہ مسجد البلال میں پڑھتا ہوں مصطفیٰ وعینت اسلیل فجر اور آپ فجر کہاں پڑھتی اسلیل فجر فیل بھائی میں نماز فجر گھر میں ادا کرتی مصطفیٰ لیمازاد اسلیل فجر فیل بھائی تھی آپ کیوں فجر کی نماز گھر میں پڑھتی اسلیل لا نہیں اسماؤر سنتا میں آزان نہیں سنتا یعنی آزان کے آواز نہیں سنتا مصطفیٰ ہل تستقیزو متاخرن کیا آپ دیر سے جاگتے ہیں خسی نعم جی ہاں بعد سلیل فجر میں نماز فجر کی بات جاگتا ہوں مصطفیٰ استقیزو مبت مبت جلدی جاگ کریں خسی لا استابطیو عاملو فی اللیل میں نہیں جاگ سکتا کیونکہ میں رات دیر تک کام کرتا ہوں رات میں کام کرتا ہوں مصطفیٰ داع المنبیہ بجنابکا رکھو الارم اپنی سائٹ جی یہ اچھی فکر ہے یا سوچ ہے جزاغ اللہ خیرا جی فائزہ آپ پڑھیں مصطفیٰ مصطفیٰ ہم پر پڑھتے ہیں کسی اسلل زہرہ والاسر والمغری والعشہ فی المسجد کی بلال میں زہر اصر مغری والعشہ کی نماز مجزد بلال میں پڑھتا ہوں مصطفیٰ وآینہ تسلل فجر فجر کہاں پڑھتے ہیں اسلل فجر فی البائیتی میں فجر اپنی گھر میں پڑھتا ہوں لیمازہ تسلل فجر فی البائیت آپ فجر کی نماز گھر میں کیوں پڑھتے ہیں لا اسمعو العزانہ کیونکہ میں آزم نہیں سنتا مصطفیٰ ہل تستاقیزو متاقرا کیا آپ نے اسکلتے ہیں نعم بعد صلاة الفجر جی ہاں میں فجر کی نماز کے بعد دکھتا ہوں مصطفیٰ استاقیزو موقعرن آپ جلدی اٹھا کریں لا استاتعو عمالو فی اللیلی مجھ میں اس کی استات نہیں ہے عمالو فی اللیلی میراک کو کام کرتا ہوں دا المنبع کی جانبی کا تو آپ اپنے پاس ایک الارم والی گھڑی رکھ لیا کریں حاضی ہی فقرات ہوتا یہ بات ہوں یہ اچھی سوچ ہے جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کو اچھی جزا دے اگلے سوچ پر المفردات الارد ہے وکیبری ہے اور انزروسط میں واحد یہ آدھے آپ پڑھیں اور آدھے جنت آپ پڑھیں میں ذرا اس کو لیچے چھوڑ گیا آپ پڑھیں میں ذرا اس باتی جی کو ذرا ٹکانے لگاوں مغرب مغرب عشاء عشاء ودع رکھنا بتاؤ ہو تم دونوں نے تو پڑھا ہوا ہوا ہے نا ہاں بولو میں نے پڑھا جو میں نے پڑھا جسو میں نے پڑھا چاہتے پہا آپ کو کیسک کرنا اگلیس کرنا یا کوئی چیز لگانا رکھنا رکھنے چلیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اسماؤں جی پڑھیں وہ سنتا ہے اچھا آگے جلد صاحب یہ صاحب یہ عمل ہو وہ کام کرتا ہے یہ ستیو وجہ کار اللہ و جانبی کے میری طرف اپنے جانب منبع الارم فائزہ آپ انشانتہ انفاز کو پڑھنے گا جی سب الزہر والاسر والمغرب والعشاء والدعاء یسماعو وداعا کوئی چیز لگانا یسماعو سن رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے استاد رکھنا اللیلی رات بجانبی کا اپنے قریب منبع الارم والدعاء پوچھیں گے آگے تدریر مشق ہے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے بے اختصار کا مطلب ہے مختصر جواب پہلے چار سوال جو ایسا اب آپ پوچھیں جنتا کو جواب دیں گے مختصر جواب مختصر جواب صلوات خمس کونسی پانچ نماز فی مسجد بلال نماز پڑھتا ہے جو سلی کیا پڑھتا ہے جو سلی کیا پڑھتا ہے جو سلی قوسی ٹھلی رسولی بدہی ، مزجی بلال میں کیا پڑتا ہے ، مکری پوریش شاہ پڑھتا ہے چلیں ٹھیک ہے سلوات الخمس فلمجد بلا یوسلی کو صحیح سلوات الخمس فجر نہیں پڑھتا فجر گھر میں پڑھتا ہے باقی کو درازہ بھی بند کر گیتا ہے مازہ یوسلی فلم بیٹی اور وہ گھر میں کیا پڑھتا ہے کون سی نماز پڑھتا ہے یوسلی الفجر فی البیٹی لمازہ یوسلی الفجر فی البیٹی وہ کیوں فجر کی نماز پڑھتا ہے لئی انہ کیونکہ لئی انہ کیونکہ یستمیع الآزان لئی انہ هو لا یستمیع یستمیع الآزان یستمیع الآزان یستمیع الآزان یستمیع الآزان موام کیا پڑھتا ہے یستمیع الآزان یستمیع الآزان لیمازا کیوں محES کیوں محES امم محES 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 مازا لا يستمازا لا يستطيع جامل فالليلی لئیانا لئیانا هو جامل فالليلی لئیانا هو سر یہ قویسٹن پچھلی بار بھی آپ نے بتایا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی دوبارہ بتا دیں اس نے پوچھا نا لیمازا کیوں تو ہم جواب میں کہیں گے لئیانا کیوں کہ لئیانا کیوں کہ لئیانا کا مطلب ہے کیوں اور لئیانا کیوں کہ ہوا یا عمل فالليلی کیونکہ وہ رات کو کام کرتا ہے سر بلیانا کیس طرح لکھتے ہیں جی سر آگے سر لام، الیف، حمزہ، نون، فتحنا سر آپ یہ مجھے لکھ کے ٹکس کریں لام، الگ لکھنا ہے پھر آگے حمزہ، پھر آگے نون آگے آگے من من کون یدو منبح بچانے بھی کون اپنے کے پاس الارم کی کلوک رکھتا ہے آہ کسی، نہیں مطفیٰ یدو منبح بچانے بھی چھرے نام کو بھی ہو ٹھیک ہے بچانے بھی ہی کسی، یدو منبح بچانے بھی ہی ٹھیک ہے آگے آئینہ تسلی، آن پر صلات الخامسہ آپ جو ہر نے پانچنے مالیں کہاں پڑھیں آنا اُسلی، آآ، صلات الخامسہ فی البیتی چھیک ہے جی اگلے صحب پہ آجیں آلہوار، آسانی، دوسرا مقالمہ ہے ان جو روستہ میں ہوایت دیکھیں سنیں اور پڑھیں تو، جو روی صاحب آپ عسام ہیں اور جنر صاحب آپ صالح ہیں یہ مقالمہ شروع کر دیں مقام ٹھیک ہے 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 سوکام ٹھیک ہے ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم اور آپ وہاں نماز جمعہ سکتے ہیں سالح بالمسجد النوی مسجد النوی میں انشاءاللہ اگر اللہ نچاہت ہو سارہ مدینہ مدینہ اagnost این جی فائزہ آپ اس کو پڑھنے کے دوائے پہنچا ہے فائزہ دوسرا مقالمہ السلام علیکم اسلام انا مسافر ان المکہ انا اینہ انتا مسافر میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں اور آپ کس طرف کس جانب سفر کر رہے ہیں میں مدینہ کی طرف سفر کر رہا ہوں اور آپ مدینہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں میں مسجد نوی میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں اینہ ساتھ سلی جمعہ کہاں پر آپ پڑھیں گے نماز جمعہ کی اسلام فل مسجد الحرم انشاءاللہ مسجد حرام میں انشاءاللہ مسجد حرام میں نماز پڑھنگا و اینہ ساتھ سلی جمعہ اور آپ جمعہ کہاں پر پڑھیں گے فل مسجد نوی انشاءاللہ انشاءاللہ مسجد نوی میں اسلام قیفہ سات سافر علی المدینہ قیفہ آپ کس طرح مدینہ کی طرف سفر کریں گے آپ کیسے سفر کریں گے کال ہے ارقبو اتائرہ میں جہاز کے ذریعے چاہی ہوں اگلی صفحہ پر مفردات ہے اب مزید جانے تو انشاءاللہ کلا مفردات ہی شروع کریں گے پی نمبر ون سیٹی وان سے ٹھیک ہے